اسلام علیکم جی بڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہو سکتے ہیں جس طرح سے عید الفطر کے بعد ہم نے دیکھا کہ قیسز کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا دوسرا کوئی سیاسی صورتحال ہے وہ بھی غیر یقینی ہے کوئی باتیں ہوتی نہیں حکومت کے حوالے سے پھر امیدیں وعدیں کیا بنا حکومت پر جو ہے وہ تنقید بھی ہو رہی ہے اور اس ساری صورتحال میں کہیں نہ کہیں پر جو ہے بات ہے وہ تخت لہور کی اور پنجاب کی سیاست کی بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو آج ہم نے سوچا کہ عید کا دن ہے تو کیوں نہ شہر اقتدار سے جو ہے وہ چلا جائے تخت لہور اور وہاں جا کر جو ہے وہ پوچھا جائے لہور والوں سے کہ وہ عید جو ہے وہ کیسے منا رہے ہیں اور پھر وہاں کی جو ہے وہ سیاست ہے اس کے کیا حالات ہیں اور آج اسی لئے جو ہے وہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں مضوغ کیا ہے خصوصی نشست ہے ہماری میں اس وقت گورنر ہاؤس لہور میں جو ہے وہ موجود ہوں اور گورنر پنجاب جناب چودری محمد سرور صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خاص طور پر میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا چودری صاحب کی جو ہے اہلیا ہے بیگم پروین سرور صاحبہ وہ بھی جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ اس میں شیس میں جو ہے وہ شریک ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا اور چودری صاحب آپ کو میری طرف سے ایکسپریس کی طرف سے اور ہمارے دیکھنے والوں کی طرف سے آپ دونوں کو جو ہے وہ بہت بہت عید مبارک میری طرح سے آپ کو بہت بہت عید مبارک اور ایکسپریس کے تمام ہمارے جو عملہ ہے ان کو اور تمام پاکستانیوں کو اور سننے والوں کو عید مبارک اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے خوشیاں لائے اور میری دعا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ اور آج ہم نے سوچا کہ تھوڑا کیونکہ ذری بات ہے بیگم صاحبہ بھی ساتھ بیٹھی ہیں تو کوئی تھوڑا درہ اس کو سیاسی کہلیں غیر سیاسی نشیس کہلیں دونوں چیزیں وہ ساتھ ساتھ چلیں گی مگر آپ کی یہ بطور گورنر گورنر بھی آپ خیر دو دفعہ رہے چکے ہیں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بطور گورنر دوسری عید ہے تو یہ پہلی عید سے مشکل ہوگی ہے عید یا چوہر صاحب دوسری عید سے زیادہ ریلیکس فیل کر رہے ہیں کہ اچھا جی اب تھوڑا سا دراب ہم سیٹلن ہو گئے دیکھیں جی عید الفطر جو تھی ہماری وہ بھی مشکل حالات میں ہوئی ہے اور ہم جو ہے کرونا کی وجہ سے میں ہمیشہ باشے مسجد میں نماز پڑھتا تھا لیکن اس صفحہ ہم نے سوشل ڈسٹنس رکھے عید الفطر پہ بھی اور اب بھی گورنر ہاؤس میں نماز جو ہے وہ پڑھی ہے اس لیے کہ آپ نے اپنے انٹرڈکٹری ریمارکس میں بلکل درست کہا کہ ہم نے عید الفطر پہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی اور اس سے پہلے جو شاپنگ سینٹرز کھلے تھے وہاں پر لوگوں کا بہت بڑا راشتہ اور جس کے نتائج جو ہیں ہم نے عید الفطر کے دو تین ہفتے بعد مقتے مگر تھوڑا سا ذرا مشکل ہو گیا کام حکومت میں جو ہے وہ بیا آپ کو لگتا ہے میرا خیال ہے کہ جہاں تک کہ اب ہمارے پاس سے جربہ آگے ہے اور اب ہم درہا جو سمجھ گئے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ اب ورسٹ از اوور this is my personal opinion کرونا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے جب دوسری حات کریں اس کا بھی جو ہم دیں گے میرے خیال میں ورسٹ از اوور اور اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جو ذمہ داری ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں دکھائی ہے جو ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں اگر ہم عید الدھاگ پہ اور محرم الحرام میں کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سپٹمبر میں چیزیں جو ہیں بیک ٹو نارملانی شروع ہو جائیں گی اور جو مشکلات کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ ان مشکلات پہ بھی قابل پایا جاسے ہیں آپ کے لئے یہ پچھلا ٹائم ہے یہ کیسا گزر رہا ہے کیونکہ داری بات ہے آپ کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں آپ سرور فانڈیشن کے ساتھ بھی ہیں آپ کو جو ہے وہ اس نئی روٹین سے اس تاری صورتحال میں آپ کو بھی ایڈجسٹ کرنے میں مشکل آئی کہ آپ کے لئے لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جیسا چل رہا تھا ہمارے بہت ساری خواتین ہیں ان کے لئے تو مشکل ہو گئے کہ بچے بھی گھر پر ہیں خامد بھی گھر پر ہیں تو یہ آپ کے لئے کیسا تھا یہ میرے خیال سے ہم لوگوں کی تھوڑی سی آرگیمنٹز زیادہ ہونے لگے تھے دوری کوویٹ پر اس کے بعد پھر ہم نے تیہ کر لیا بھی جب ہم گھر میں آئیں گے اتنا ٹائم ہم لگ لگ سپین کریں گے تو ہم انوائنڈ کیونکہ ہم دونوں چارٹی پہ بھی کام کر رہے تھے پھر راشن کا بھی کام تھا ان کا اپنا بھی تھا تو میرے خیال سے ہم نے سیکھا بھی بہت کچھ یہ بھی سیکھا بھی جو ہم بزار نہیں جائیں گے رزانہ اس سے بغیر بھی گزارہ ہو سکتا ہے جو آپ کی فیملی ہوتی ہے اس کو زیادہ تائم دو کر کے سب سے زیادہ وہ اہم ہوتے ہیں میرے خیال ان کا تو چودری صاحب کا تو ہم نے روٹین دیکھی ہے انہوں نے ملنا جلنا تو اپنا کام نہیں کیا یہ جتنے ایکٹیو ہیں یہ میرے خیال اسی طرح سے انہوں نے اپنی مصنفیات ہم دونوں نے مل کے کافی کام کیا کیونکہ میری بیچارٹی جو تھی ہم پانی بھی لگا رہے تھے وہ بھی لگ رہے تھے راشن پہ بھی کام ہو رہا تھا تھوڑی سی گھر کی رینویشن ساتھ ہو رہی تھی پھر ہمارا جو سکول تھا اس کو ہم نے آن لائن بچوں کو پڑھا رہی تھی پھر اس کی بھی ہم رینویشن کر رہے تھے اس کے علاوہ ہمارے دو ہاسپٹل سے ان کو بھی ہم نے ایسو پیز کے ساتھ ان کو ڈابٹ کیا ابھی آپ لوگوں نے ٹیلی میڈیسن کے ذریعے جہاں آپ نے اس طریقے سے آپ نے پیشنٹس کو دیکھنا ہے اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کووڈ کے بعد صورتحال بہتر ہوگی کہ نہیں میرے خیال سے بہت سارے ہمارے پیشنٹس ہوں گے جن کو منٹو ہیلس کا ایشیو ہوگا کیونکہ گر میں رہنے میں اور باہر نہ نکل اندر سیٹن آدھر ایشیو خاص کا جو پہلے لوگ سفر کرتے اور ان کو زیادہ افیکٹ کرے گا میرے خیال سے جو ہمارا ٹیلی میڈیسن سینٹر جو سرور صاحب کا انشار تھا وہ میرے خیال سے زیادہ کام آئے گا آپ کے باقی فیملی میمبرز تو جو ہے وہ کیونکہ انگلینڈ تھے تو وہاں پر تو ایک پیک جو ہے وہ وہاں پر بھی جو ہے وہ دیکھئے اور بلکہ وہاں پر تو لوگ بڑے پریشان تھے کہ وہاں پر جو صورتحال لگے اور وہاں کی صورتحال تھے ہم لوگ یہاں پر لوگوں کو ڈراتے رہے ہیں کہ دیکھیں جی ادھر کیا اور ہے تو یہاں پر جو ہے وہ کیا اور ہے اور باہر نہیں نکلے ایک دوسرے کو ملنی سکتے تھے جو میرے بچے تھے ایک دوسرے کو وہ ملنی سکتے تھے وہ گروں میں ہی رہے اگر انہوں نے باہر جانا تھا تو لیٹر دخواہ کے پھر آگے پلیس اس کو آگے لگے جانے دیتی تھی سو دیر ورڈیفیکل ٹائمز اچھا چل سب آپ ذرا کوئی تھوڑا آپ کی سیاست اور جو ہے وہ آپ لوگ کیوں کی جو فیملی لائف ہے اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں سیاست میں آپ کا آنے کا جو ڈسیئن تھا آپ پہلے جو تھے وہ مسلمان تھے جو کہ برطانیہ میں رکنے پارلیمنٹ بنے آپ نے اس سے پہلے بزنس کیا تو ہم تو بڑا سنتے ہیں کہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بزنس ہے یہ اور سیاست اور بزنس والے جو ہے وہ سیاست کریں گے تو یہ ہوگا تو آپ پھر جو ہے وہ بزنس سے سیاست کا سفر آپ کا کیسا تھا دیکھیں میں ارز کروں یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں خان صاحب سیاست اور بزنس کٹھے نہیں چاہتے اس میں جو مرضی آپ کر لیں اس میں جو انٹریسٹ ہیں آپ کے اپنے آ جاتے ہیں تو جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے بزنس کی لیکن جب میں گلاسکو سیٹی کاؤنسل بنا تو پھر میں نے اپنی کومیٹیجمنٹ میں جو ہیں بزنس سے فیفٹی پرسنٹ کم کر دی تھی آدھا ٹائم میں اپنے ہلکے کے لوگوں کو اور اپنے جو میرے فرائض تھے گلاسکو سیٹی کاؤنسل کو انجام دیتا تھا اور آدھا ٹائم میں اپنی بزنس کو دیتا تھا جب نائنٹین نائنٹی سون میں میں ممبر آف پارلیمنٹ الیکٹ ہوا تو اس وقت میں نے جو ہمارے کنسیچوینٹ ہیں ان سے کومیٹمنٹ کی تھی کہ آئی گل بی افول ٹائم پالٹیش تو نائنٹین نائنٹی سون کے بعد میں نے بزنس سے بلکل اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیا کسی نہ بورڈ میٹنگ میں نہ ڈیٹو لے رننگ میں بلکل میری انوالمنٹ جو تھی میں نہیں سوچا کیوں آپ نے کہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے جو باہر لوگ جاتے ہیں ان کی پراریٹی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا درہ کمالیں ہاں جانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اچھا جی اپنی زندگی بنائے وہاں پر جا کر وہ کمائی کریں پھر وہاں جا کر وہ سیاست سیاست تو کہتے ہیں ٹائمز آئے کرنے والی بات ہے یہ کس کام میں پڑھے اور خاص کر برطانیہ اب وہ کہتے ہیں ادھر تو پھر چلے کوئی چار چیزیں مل جاتی ہیں سیاست میں گربت آتی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نائنٹی نائنٹی سیون میں میرے خیال میں بھٹو کو یہاں پر فانسی کی سزا جو ہے تو اس کے بعد جو باہر رہنے والے پاکستانی تھے دی فیلٹ کہ یہ جو ہے یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے تو اس کے خلاف وہاں پر کافی ہمارے جو ورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے تحریکیں چلائیں اور ہم نے یوکے نے بھی سیر دا بھٹو کمپین لانچ کی اور اس کمپین کے دوران اگرچہ میں ابھی مجھے وہاں پر گئے ہوئے تین سال سے بھی کام مرسا ہوگا تھا آپ سیونٹی سکس میں جو ہے وہ گئے تھے سیونٹی سکس میں گئے تھے تو جب اب وہاں پر موسٹری جو ہمارے پولیٹیشنز تھے سکوٹلینڈ میں وہ لیبر کی مجارٹی تھی اور لیبر پارٹی کی جو ہے وہ سکوٹلینڈ میں پاور میں وہی تھی تو ہمارے مین دی جو ٹریڈ یونین کے لوگ ہیں وہ بھی لیبر پارٹی سے ہیں ہیومن رائٹس کی آگنیزیشنز ہیں ان کا بھی زیادہ تعلق لیبر سے تھا تو میں جب ان ایم پی سے ملا پونسر سے ملا ان کا بھی تعلق لیبر پارٹی سے تھا ہم نے خطوط لکھے یہاں پر یونائٹر نیشن کو خط لکھے تو اس سے میرا ایک لیبر پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ایک تعلق بن گیا آچھا تعلق بننے کے بعد پھر میں نے نائنٹین ایٹی ٹو میں میرے خیال میں میں نے سوچا کہ چلو بزنس بھی کرتے ہیں آچھا لیکن ممبرشپ لے لیں لیبر پارٹی تو میں اکیلا ہی ممبر تھا فیملی میں اور کوئی ممبر نہیں تھا تو اس وقت میں تھوڑا سا پولیٹیکلی ایکٹیب بھی ہو گیا تھا کیونکہ میں پلسطین جاتا تھا وہاں پر جو ظلم دیکھتا تھا بربی دیتا تھا کشمیر پہ کام کرنا اس وقت میں نے ممبرز آف پارلیمنٹ کو جا کے ملتا تھا کہ یہ ایشو ہے تو تھوڑا سا پولیٹیکلی فار ہیومن رائٹس قاضل کے لیے میں ان کے ساتھ انوال ہو گیا تو وہ سیٹ جو تھی نائنٹین نائنٹی ٹو میں اٹھائی سال کے بعد کنزرٹر پارٹی سے لیبر پارٹی میں چھینی تھی اچھا اس کے بعد میں گلاسکو سیٹی کانسر بن گیا پھر نائنٹی فائی میں نائنٹی سکس میں میں نے دیکھا کہ پورے برطانیہ میں برطانیہ کی ہسٹری میں کوئی مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے کوئی ہاؤس آف لارڈز ممبر نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ بھئی یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے لیٹس ٹیک دس چیلنج اچھا تو پھر میرے پاس دو سامنے تھے ایک تو تھے ایک آئی وانٹ ٹو بی رچ پرسن سیکنڈ تھا ایک آئی وانٹ ٹو بی پاور فول انفورٹ یا کام کر لو یا سیاست کر لو ایک کام کر لو اچھا سو دوسرا پھر میں نے جو صحیح بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے سیاست میں لانے والی پیلستائن اور کشمیری اچھا 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 ان کے ویڈا سے میں نے سوچا کہ اگر میں ممبرہ پارلیمنٹ بند گیا میں کانسلر بند گیا تو پھر میں ان کے لیے آباد اٹھا سکوں گا اچھا ان کی قرارڈیز آف پاور میں میرا انفلنس ہوگا لوگوں سے تعلق بنائیں گے اور میں فول ٹائم اپنی انقاضی جو ہیں ان کو جب میں الیکشن نائنٹی سیون میں لڑ رہا آتا تو یہی میریج پہ الزام آتا تھا کہ تم تو ہمیشہ مسلمی سیوچ کی بات کرتے ہو پیلستائن کی بات کرتے ہو کشمیر کی بات کرتے ہو علاقے کے لوگوں کے لیے آپ کے پاس مجھے یقینن بہت بڑا مائلسٹون تھا آپ نے ان کو روکا نہیں کہ چھوٹ سب کیڑے کم پائے گئے وہ کرنے والا کام ہے نہیں ان کو روکا نہیں تھا اور بلکہ ان کے الیکشن میں میں نے کافی کام پین کیا پھر تھیمز تگیر سیاستانوں کی بیویوں ہوتی ہیں وہ ان کی کوئی سیاست کوئی خاص خوش نہیں ہوتی آج کل تو اکثر ایسے پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں سیاست میں گالیاں بھی پڑتی ہیں لوگوں کی باتیں میں سننی پڑتی اور ملتا بھی جائے وہ کچھ نہیں ہے تو یہ تو کاروبار چھوڑ کے انہوں نے اپنا سارا سیاست میں لگا رہے تھے اصلا میں وہاں ضرورت تھی کیونکہ وہاں حلال کھانا نہیں ملتا تھا اور بی بڑے مسئلے تھے ہمارے لوگوں کی سو بینگ اوپننگ دور سو بھرسٹ مسلم ایمپی کیونکہ وہاں ایک سٹرونگ لابی تھی کوئی نہیں چاہتا تھا ایک مسلمان ایمپی بنے مٹوی وان گینست آل دی آرڈز اور باز رفا سٹیپس وہ لینے پڑتے اور آج بھی میں اپنی ایک دوست کو کہہ رہی تھی کہ جب سے سارا سارا پولیٹکس میں آیا ہے ہماری فاملی اس سفرڈا لٹ کیونکہ ہمیں ڈیاث ریکس بھی ملتے تھے وہاں لوگ ہمارے خلاف بھی باتیں کرتے تھے even coming here جب ہمیں کام کرنا ہوتا ہے تو even with سرورڈ فاملیشن مجھے باز رفا سوچنا پڑتا ہے you know that he's in politics میں یہ کر رہی ہوں and جو انسان یہاں کام کرنا چاہتا ہے ان کے لئے بڑے مشکل تو بڑی tight rope walking خلاف ہوتے ہیں تو جو corruption بھی کر رہا ہے رام سے جاتا ہے کچھ کھاتا بھی کسی کو بھی کھلاتا اس کو کوئی کچھ نہیں کہتے تو جو دوسروں پوچھتے ہیں جس سے گھر میں سیاست پر discussion آپ سے کرتے ہیں کوئی مشورہ لیتے ہیں discussion ہماری ہوتی ہے میں اپنے رائے دیتی ہوں پھر باقی ماننا نہ ماننا یہ پہلے جب انہوں نے پارٹی بدلی تھی تو اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ میں مسلمی قنون چھوڑ کے وہ ادھر چھوڑنے والا ہوں اس طرح کی میں یہ سمجھنا جا رہا ہوں یہ تو سر دیکھیں نا یہ تو وہ decision ہیں نہیں نہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا that he is leaving the party اور آگے والا جو فیصہ تھا وہ انہوں نے خود ہی کر لیا دوستوں کے ساتھ اور پارٹی کو جوائن کر لیا وہ بھی میں کہتی ہوں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی انسان نے کرنا ہوتا ہے اور جو بھی کام ہو جائے میں تو کہتی ہوں اس کو نہ اللہ کی رضا سمجھ کے تو اس پہ راضی ہو جانا چاہیے اور کام کرنا چاہیے تو مشروع کرتے ہیں بیغم صاحبہ سے کہ میں آؤ یہ کرن لگا میں آپ کو بتاؤں کہ بزنس میں تو ہم بالکل مشروع نہیں کرتے اچھا بزنس میں نہیں کرتے بزنس میں اب بھی اس کی کیا وجہ ہے اب بھی ہمارا جو ہیں میرے تین بیٹے ہیں اور میں ہوں حالانکہ جو میں بھی سیاست میں ہوں اس کا بھی میرا بھی بزنس سے کوئی ڈے ٹو ٹے تعلق نہیں ہے میرا بیٹا جو وہاں پر سیاست میں ہے میمبر ہے پارلیمنٹ کا اس کا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں ہم چاروں بیٹھتے ہیں اچھا نہ ہماری ڈاٹرین لاز اللہوڈ ہیں اچھا بڑا پیٹریارکل سا سسٹم آون ہے اچھا رہتا ہے مرد فیصلہ کرنے تو نہ بیگم صاحبہ تو ہم چاروں نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بزنس خریدنی ہے یہ لینی ہے یہ بجٹ ایک بیٹے کا ہے یہ بیگم صاحبہ کا بجٹ ہے یہ میرا بجٹ ہے سال میں میں آپ کے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ شاید یہ بینیفیشل بینیفیشل کہ آپ مالک ہیں یہ لیمٹیڈ کمپنیز ہیں اور تم نے جب تنخواہ لینی ہے مہینے کے اینڈ پہ تو یہ دیکھنا ہے کہ اتنی ورث آپ نے جنریٹ کی ہے انکم کی ہے اور دوسرا جو ہے بجٹ ہوگا ہر ایک کا بجٹ ہے میرا بھی بجٹ ہے آتف کا بھی بجٹ ہے میرا بیٹا آسم ہے اس کا بھی ہے ناس کا بھی ہے ہم چاروں کا بجٹ ہے اور ہم نے اس بجٹ میں رہنا ہے اگر بجٹ سے زیادہ ہے تو پھر لون ملے گا کمپنی سے پھر اگلے سال میں وہ ایڈیسٹ ہوگا مگر فیصلہ آپ چاروں آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں آپ ہی کٹھے کرتے ہیں آپ مشورہ نہیں دیتی ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے دوسرے پوچھتے ہیں آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ بڑی سخت مشکل میٹنگ ہوتی ہے مگر آپ کی اہلیہ تو سرور فارمڈیشن میں بڑا کام کرے ہیں آپ کو بھی چاہیے کوئی تھوڑا سا ذرا بے شک کاروبار یا سیاست پر میں اس لیے نہیں دیتی کیونکہ اور میرے خیال سے جو مرد ہوتا اس کو آخری فیصلہ اس کا ہونا چاہیے اچھا اور مرد ہوتا بے شکل میٹنگ ہوتا اس میں چوار صاحب تو بڑے راضی ہوں گے آپ کے اس فیصلے میں کیونکہ ہمیں تو اپنا خرچہ میں بچہ جہاں تک پولٹس سے تلگا اس میں کبھی کبھی دوسرا یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ میری فیملی ان کو پتا ہے سب کو جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں پھر ساری دنیا کہتے پھر ان کو پتا ہے کہ آپ نہیں پھر آپ کسی کی بھی نہیں سنتے دوسرا یہ بھی ہے میں کہتی ہوں جتنا مجھے پیسہ ملتا ہے آخر میں ہم نے سب کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا جو بھی ہم کر رہے ہیں تو میرا یہ ہوتا ہے جتنے میرے پاس ہوگا اس کا ہی میں جواب دوں گے جس چیز کا نہیں پتا اس کا مجھے جواب نہیں دینا چاہا اب ہم مجھے پتا کلا یہ اچھا ہے طریقہ انہوں نے اچھا ڈونڈ لیا ہے جس کا پتا چلے بس ٹھیک ہے اسی کا جواب دینا چلے مجھے سر ایک بریک لینی ہے آپ دونوں سے درہا گفتگو جاری رہے گی ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئے گئے تو کچھ اور کچھ سیاسی کچھ غیر سیاسی باتیں گورنر پنجاب چودری محمد سربت اور ان کے اہلیہ ہمارے ساتھ پوجود ہیں ان سے جاری رہیں گی اس بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوشحامدی اس نشست کو سیاسی کہلیں غیر سیاسی کہلیں بارحال باتیں دونوں طرح کی ہو رہی ہیں گورنر پنجاب جناب چودری محمد سربت صاحب اور ان کی اہلیہ پروین سربت صاحبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ سے بیگم صاحب پہ پوچھنا چاہتا تھا یہ عید والا جو دن ہوتا ہے اب تھوڑی سی بات عید پہ بھی ہو جائے آپ کافی عرصہ ہو گئے ویسے آپ کو پاکستان میں عیدیں کرتے ہوئے میرا خیال ہے پہلے ہم ایک عید میں ان کے ساتھ کرتی تھی اور ایک عید بچوں کے ساتھ کونسی عید جو ہے وہ ادھر ہوتی تھی رمضان والی چھوٹی والی عید جو ہے وہ یہاں پر ہوتی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی وہاں جا کے کچھ روزے بچوں کے ساتھ رکھوں اور وہاں عید کروں ایس صفحہ دونوں جو عید میں ان کے ساتھ کر رہی ہوں آچھا تو کیا ویسے تو عید فرق آپ کو کیا لگتا ہے یہاں والی عید میں باہر والی عید میں اب تو عید میں تھوڑے سے در آپ کی عید سیاسی بھی ہو جاتی ہوگی کیونکہ چور صاحب سے بھی ملے بے شمار لوگ آتے ہیں یہاں ہم رکھتے تھے اوپن ڈی عید والے دن جو مرضی آگئے ہمیں ملنے جو پہلے عید ہوتی تھی تو ایس طفح کیونکہ کرونا کی وجہ سے پھر ہم لوگوں نے کسی کو انوائک نہیں کیا اور یوکے میں یہ ہوتا ہے ہم سب ملکے کھانا بنا لیتے ہیں اور سب ملکے ایک ہی گھر میں عید بنا لیتے ہیں آچھا جو صاحب قربانی ہوگی ہے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ سلسلہ اکار آپ وہاں پہ کیسے کرتے تھے اور یہاں پر جو ہے وہ یہاں پہ تو خیر ہمیں پتا ہے نا کہ ایک وہ ہے گاؤں میں جو ہوتی ہے قربانی وہاں پر عید اور یہاں کی جب برطانیہ میں ہم تھے ہاں تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ہماری دوست بھی دوستوں سے بھی کہتے تھے کہ جتنی بھی قربانی دیکھیں یہ ایک بڑی پینفل بات ہے جو میں کرنے لگا کہ ہمارے بہت سے بھائی اس ملک میں ایسے ہوں گے جن کو گوش صرف عید الدہا کے موقع پر کھانے کو بیتا ہے یہ گربت یہ لوگ جو ہیں گربت میں رہتے ہیں تو ہم دوستوں سے بھی کہتے کہ بھئی اپنی قربانیاں اپنے گاؤں میں جہاں جہاں سے آپ کا تعلق ہے دس قربانیاں ہیں بیس ہے سو ہیں اپنے گاؤں میں کر کے وہاں پر غریبوں میں گوش یہ ہے وہ تقسیم کروا دیں تو اب بھی اس وقت بھی ہم گاؤں میں اپنے کرتے تھے قربانیاں اور لوگوں وہیں تقسیم کر دیتے تھے اب جب ہم یہاں پر ہیں یہاں پر بھی ایک قربانی ہم یہاں کرتے ہیں باقی ساری فیملی کی جو قربانی ہے وہ گاؤں میں کرتے ہیں اور گوش جو ہے وہاں پر تقسیم کر سکتے ہیں تو باقی یہ جو وہاں کی عوید اور یہاں کی فرق جو ہے فرق ایک تو یہ ہے کہ خواتین کے لیے فرق ہے کہ یہاں ان کو چھے بجے اٹھ کے کھانا نہیں بنانا پڑتا وہاں پر مردوں کے لیے بھی یہ فرق ہے ویسے باہر جو مرد ہوتے ہیں ان کو بھی کھانا جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے نہیں میں نے کبھی نہیں بنایا اچھا اچھا آپ نے بھی نہیں بنایا تو میں کیونکہ تھوڑا عرصہ رہا ہوں تو وہاں پہ کھانا پکانا کپڑے استری کرنا ہے کپڑے دھونا آپ کو یہ سارے کام یہ کام میں نے کبھی نہ استری کو لے کھانی آتی ہے نہ میں نے کھانا کبھی بنایا بس صرف چائے بنایا آپ کیونکہ شادی کے بعد گیا تھے نا تو بیگم صاحب آساد گئی ہوں گی ہاں جی بیگم صاحب آساد تھی نہیں میں تو وہاں پلی ہوں یہاں سے ہی گئے میں یہاں سے گیا تھا بیگم صاحب آساد ان کی وساست سے میں وہاں پہنچا تھا اچھا اچھا مجھے کہاں ویزا میں یہ پھر وہ پہلے سے موجود تھی نا تو ایک تو وہاں پر خواتین کے لیے ہے کہ وہ انہوں نے پورا جو ہے بچے اگر ہیں تو ان کو تیار بھی کرنا ہے ان کے کپڑے پینانے ہیں کپڑے استری کرنے ہیں پھر ان کے لیے کھانا جو ہے بنانا ہے یا عید پڑھنے کے بعد جب آنا ہے تو پھر ہماری فیملی کا یہ ہم کرتے تھے کہ ہم سارے بھائی جو ہیں دونوں بھائی اور بہنیں جو ہیں ہم اور ہماری بیٹی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی کھانا اپنا اپنا بنا کے ایک ڈش ایک ڈش جیسے چاول اگر پرمین اچھے بناتی یہ لے آئے گی کوئی میٹھے چاول بنا کے لے آئے گا کو گھر سے دوسرے لے آئے گا تو ہم اپنی والد اور والدہ کے گھار وہاں پر آ جاتے تھے سارے اور وہاں پر اید جو کھانا جو ہے وہاں پر ساری کیملی اید یہاں والی یہ گبرنر آوس بہت بڑا ہے یہاں پر ملازم ایک پرانا سیٹ اپ ہے یہاں والی اید جو ہے وہ اس کو زیادہ انجوائے کرتی ہیں جو چورج صاحب اید بتا رہے تھے کہ جہاں پر صبح چھے بجے اور جب ہم اید یہاں بھی کرتے کھانا ہم اپنے گھر پر کھاتے ہیں آچھا ہم صبح آ جاتے ہیں ادھر آکے لوگوں کو ملنا پھر اس کے بعد ہم گھر جاتے ہیں کھانا ہم نے اپنے گھر کھاتے ہیں آچھا کھانا ابھی بھی خود بناتی ہیں یہ اب تو نہیں بناتی ہے اب تو کھوک ابھی ریٹارمنٹ لے لی ہوئی ہے کھوک مل گیا وہ ہی میں اپنا ٹائم چاریٹی کو دے دیتی ہیں آچھا 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 جوہر سے یہاں پر ابزہری بات ہے ایک کرونا کی وجہ سے لوگوں سے ملنا جو اللہ بھی آپ لوگوں کا جو ہے وہ تو کم نہیں ہوا ایک بینگ پولیٹیشن یہ تو بڑا چیلنج آپ کے لیے ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بچے پریشان تھے وارننگ کرتے تھے اور بچوں کی اختیار میں ہوتا اگر میں بچوں کی بات مانتا تو آئی بل ایسو لیڈ مائی سیل کچھ ملاؤ میں نے بیٹا بات یہ ہے ایک رسپونسیبیلٹی ہے میں اگر گھر میں بیٹھ جاؤں گا لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں گھر میں بیٹھو میں نہیں گھر میں بیٹھ سکتا ہے لوگوں کے ایشوز ہیں دیلی دی ٹو دی پرابلم ہیں ان کو حل کرنا ہے ڈاکٹرز کے پاس ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے تو ماشاءاللہ آپ حیران ہوں گے کہ دورنگ کبر نائنٹین ترمندس ایکسپیرنس اور اللہ تعالیٰ کی میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ ماشاءاللہ میرا خیال جتنی انٹریکشن میری لوگوں کے ساتھ تھی شہد ہی کسی کی بہت سے لوگ جہاں مجھے ملتے تھے اگلے دن دویسرے دن پتا چلتا تھا کہ اس کو کرونا ہو گیا ہے پھر چار پائیں دن میرے لیے بڑے مشکل سے گزرتے تھے آپ کو مانیٹر اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ایک ریسپونسیبیلٹی تھی یہ واقعی بہت بڑا چیلنج تھا اور اب یہ کیونکہ یہ آخری تو عید والا عید اور محرم ہیں یہ ہمارے سامنے دو بڑے چیلنج اور اگر ہمیں اس سے نکل گئے تو پھر ہمارے لیے وہ حالات بہتری کا امکان ہے اچھا گفتگو جو ہے وہ جانی رہے گی مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد وہ واپس آ رہے بریک کے بعد اور ان کی آریا بیگم پروین سرور صاحبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں بیگم صاحبہ آپ سے جو ہے وہ کیونکہ ابھی پروگرام سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی اور یہ سرور فاؤنڈیشن میں آپ کی جو ہے وہ انوالمنٹ آپ کی انگیجمنٹ جو ہے بہت زیادہ آپ نے کہا کہ وہ پہلے جتنا ٹائم ہوتا تھا وہ تو فیملی کے لیے ہوتا تھا بہت اب وہ سرور فاؤنڈیشن کے لیے جو ہے وہ سارا ٹائم لگ جاتے کیا مجھے کو ذرا بتائیں آپ کا رول کیا ہے کس طرح سے آپ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور کیا کام ابھی جو ہے وہ کر رہی ہیں جب میں ادھر آئی تھی ان چو سائزن ان تارٹی ہیں میرا گاؤں میں آنا جانا رہا اور جب میں نے دیکھا جو ہماری بہنیں ہیں بہت سارے ہماری بہنوں کی جو سٹیز میں رہتی تھی گاؤں میں شادی ہوگی کچھ بہنیں تھی بچیاں تھی جو ایڈیوکیٹر تھی بات ان کے پاس کوئی جوب نہیں تھا کوئی وسائل نہیں تھا باہت زفا ابھی بھی ایسے گھر ہے جس گھروں میں ایک وقت کا کھانا بنتا ہے یہی سوچ کے میں نے ہنرگاہ کے نام سے کام شروع کیا تھا بچیوں کو سکل ڈیویلمنٹ سکھانا الحمدلللہ we've trained ٹوئنٹی تھاوزن ومن اس کو میں اگلے سٹیج پہ لے کے جانا چاہتی ہوں کیونکہ بہت ساری بچیوں نے آن لائن بھی بسن شروع کر لیا بہت ساری بچیوں نے جوبز مل گئے جو اپنی ایڈیوکیشن کے لیے کام کر کے تو ایڈیوکیشن کے لیے آپ خود پیسے دے رہی ہیں اور کچھ ایسی بہنیں جنہوں نے اپنے گھر سے کام شروع کر لیا پیسی ہی خیال کیوں آیا کہ آپ تو ظاہری بات ہے چودری صاحب پہلے بھی گورنر ہے پھر سینیٹر بنے پھر دوبارہ گورنر تو یہ تو جو ہے وہ ان کے آفیس کے تھرو بھی جو ہے وہ بڑے کام ہو سکتے مگر یہ خود کرنے کا اور یہ سرور فاؤنڈیشن کا یہ کیوں آئیڈیا جو ہے وہ سرور فاؤنڈیشن ارچلی ہم نے شروع کیا تھا ٹو تھائزن میں آچھا اور ٹو تھائزن فائی ہم نے پہلا ہسپٹل کھولا تھا چیچہ باتنی میں اور یہ بھی ہم نے کنٹینیوز پروسسس بھی ہم نے سروری کمیوریٹی فرنیٹی یار میں نے کیوں کیا کیونکہ جب آفیس والی ستاف پہ چھوڑ دو تو وہ اتنا سیریس و کام نہیں لیتے جتنے دیر تک آپ پلان نہیں کرتے بھی میں نے یہ کرنا یہ کرنا سو جس طرح پانی کے اوپر کام کر رہے ہیں تو بھی پر وی ہم نے بھی کمیوریتی 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 سروری فرمدیشن اس کو مانیٹر کرنا دونرز جو نا جتنے ہمارے جاننے والے کونٹاکٹ کرنا بھی ہمارے ذریعے یہ یہ کرنے سو جس ہمارے ذریعے کام کرنے ساتھ ساتھ پر اس کے بعد میں نے دیکھا جو ہماری بہنے ان کے لیے ہیلث کامس میں نے لگانے شروع کیے مدر ان شائل کیونکہ ابھی بھی ایسے گھر جن کے پاس پیسہ نہیں ٹو ہنڈر روپیز کی وہ میڈیسن لے لیں ٹو ہنڈر کی کیا ففٹی روپیز کی میڈیسن وہ نہیں لے سکتے سٹومک وارم سکی بیز ووٹر بارن ڈیجیزز کی ساتھ ساتھ پانی سے رولیٹڈ ان کو بماریاں لگتے تو وہ اس طرح کرتے کرتے جب انسان اس میں پڑ جاتا ہے پھر انسان کو یہ ہوتا میں یہ کر لوں یہ کر لوں اور میں کہتا ہوں فارغ بیٹھنے سے تو بہتر ہے کچھ نہ کچھ کام اور اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہو سکتے مچھل صاحب یہ پانی والے معاملے میں آپ یہ کلین جو ڈرنکنگ وارٹر کی آپ بات کرتے اس میں کیوں آپ کا فوکس جو ہے وہ میں نے دیکھا بڑا رائے اس سے پہلے بھی جب آپ جب میں چلڈن ہسپیل کا سٹاف میرے پاس ایک دن یہاں پر آئے تھے کیونکہ چلڈن ہسپیل کو گلاسگو کے ہسپیل سے ہم نے ٹوین کیا تھا تو وہاں سے ڈیلیگیشن یہاں پر آتے رہتے تھے تو جب میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تقریبا ہنڈرڈ تھاؤزنڈ پیشنٹ جو ہیں بچے جو ہیں گندہ پانی پینے کی وجہ سے وارٹر بارزن کی وجہ سے ہسپیل میں آتے ہیں تو اٹھ واس شاکنگ فرمی اور پھر میں نے بہت سے سکولوں سے چیک کیا کہ بچے سکول سے غیر حاضر اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو سٹمک پرابلمز ہوتے ہیں ڈائریا ہوتا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ یہ پانی جو ہے یہ تو بنیادی حق ہے ہر ایک کام تو پھر میں نے اپنی بھی کمپین لانچ کی اپنی چارٹی جو ہے وہاں پر بھی کام شروع کیا فلٹریشن پلان لگانے کا اور پھر اس وقت دوسری حکومت جو ہماری حکومت تھی شباز شریف صاحب کی تو انہوں نے بھی صاف پانی کمپنی بنائی لیکن بدقسمتی سے وہ تین چار سال سوہر کاموں میں پڑ گئے زائے ہو گئے تو اب فائی ورکنگ دیرز میں آپ گورنر سے آرڈیننس کروا لیں پھر اس کے بعد آج پر پاک آثارٹی بن گئی پھر اس کے پاس جی فنڈنگ کرنی ہے سٹاف لینا ہے منظوری ایک دفت سے لینی ہے دوسرے سے لینی ہے چوت سے سے لینی ہے فلانے سے لینی ہے ایسے مرا مطلب ہمیں ایشیوز پھر بورڈ ہم نے بنانا تھا اپنا پھر اب اللہ کا شکر ہے میں اب سمجھتا ہوں کہ ہمیں دو سال کے قریب عرصہ لگ گیا لیکن اب پی سی ون بھی بن گیا ہے ایڈورٹائز بھی ہو گئی ہے جوبز جو ہیں انشاءاللہ ان کو کر رہے ہیں لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دو سال اس میں کوئی شک نہیں کے ذائع ہوئے ہیں لیکن ہم نے حکومت کا ابھی تک ایک روپیہ بھی خرچ نہیں چواری صاحب آپ جتنا جتنی یہ جو آپ نے جو ہے وہ بات سنائی ہے ایسے تمہیں لگتا ہے اگر گورنر کے لیے کام یہاں پر کرنا اتنا مشکل ہے باقی کام یہاں پر کیسے ہوتے ہوں گے بلکل بلکل میں تو یہ کہتا ہوں یہ بھی بتا نہیں آپ نے کتنی مشکلات سے میں آپ اس نتیجے پر لے کے آیا ہوں اور میں ڈیل ہی اپنے جو سی او ہے اس کو فون کرتا ہوں دن میں یہ کام کرنا تو حکومت اپنے طاقت ہوتی ہے چاہئے تو کام ہونے چاہئے اور طریقہ انصاف کا ایجنڈا اتنا ایسا ریولیشنری اگر کوئی تو وجہ نا کہ بہتر سالوں میں ہم لوگوں کو پینے کا ساپ پانی نہیں دے سکے پیشلی حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اکٹر تھے دیکھو نا انہوں نے اپنی جو بس لین ہے یا یہ جو میٹرو بس ہے وہ ایک سال میں بنائی اور کام لیکن پانی میں وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے ساپ پانی کمپنی از ای فیلڈ پروجیکٹ عمل کا لیا اب انشاءاللہ ایسا میٹر آف ٹائم کہ انشاءاللہ وی ار موونگ ان دی رائٹ ڈائریکشن اور انشاءاللہ اب ہم کرنے کیا والے ہیں جو ہی ہم آبے پاک آتھارٹی کی لانچ کرتے ہیں ٹینڈر کے لیے اسی وقت ہم تمام انجیو جو اس وقت کوورڈ نائنٹین میں لگے ہوئے ہیں ان سب کو بلائیں گے ان کو کہیں گے کہ حکومت نے اتنا کرنا ہے ہم نے اتنا کرنا ہے اور اکٹھے مل کے ہم نے پنجاب کے لوگوں چلیں ایک کام تو ایک سپیرٹ پیدا کریں گے ایک کام تو جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور باقی کاموں کا جو ہے وہ تحلیق انصاف جو ہے وہ کیا کرنے والی ہے یہ ذرا میں چودری صاحب سے پوچھوں گا اس بریک کے بعد میں واپس آ رہا بریک کے بعد پروگرام میں ایک پرتبہ پھر سے خوش آمدید اب وقت کم رہ گیا ہے میں چاہتا ہوں جاتے جاتے جو ہے وہ سیاسی باتیں جو ہے وہ چودری صاحب سے جو ہے وہ کرتے جائے چودری صاحب آپ نے کہا یہ جو کام تو بڑے ہیں کرنے والے ہیں ٹائم بڑا کم رہتا جا ہے وہ کہتے ہیں نا وقت کم ہے اور مقابلہ جو ہے وہ سخت ہے یہ ہو جائیں گے یہ جو باقی کام چیزوں کو درست کننے میں فانڈیشن بنانے میں وقت لگتا ہے تو اب دو سال ہو گئے ہیں ہم نے کافی کچھ سیکھ بھی لیا ہے اپنی غلطیوں سے بھی سیکھا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے جو انشاءاللہ دو تین سال ہیں وہ ہمارے ڈیلیوری کے سال ہیں ہم ہیلتھ کو بہتر کریں گے ایڈوکیشن کو بہتر کریں گے پولیس ریفارمز لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ جو عمران خان کی ویشن ہے انشاءاللہ پنجاب خانس طور پر چاہتے ہیں کیونکہ پنجاب نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو اگر کہیں سے ووٹ ملائے جہاں پر کوئی صحیح معنوں میں جہاں پر جہاں پر تبدیلی آئی ہے اور تبدیلی کو ووٹ پڑا ہے وہ تو پنجاب کے اندر جہاں پڑا ہے یہ اتنا بڑا جو ہے وہ یونٹ انتظامی یونٹ بھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملات یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ آج گئے کل گئے تبدیلی ہو جائے گی یہاں پر کوئی اور آ جائے گا یہ ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ یہ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے اس کا فیصلہ تو پرائم منسٹر نے کرنا ہے پرائم منسٹر کو جب تک ان پر اعتماد ہے اتحادیوں کو ان پر اعتماد ہے ایم پی از کو ان کو اعتماد ہے تو اس وقت تک وہ بتستور کام کرتے رہیں گے اور جمہوریت میں ہونا بھی چاہیے لیکن یہاں تک یہ تعلق ہے کہ آپ سوچیں کہ اپوزیشن ملکے ہمیں گھرالے گی پنجاب میں گھرالے گی یا فیڈل گورنمنٹ میں گھرالے گی تو اس کا کوئی مجھے دونی یوک کا کوئی چانس جو ہے وہ نظرمی آیا آپ ویسے سیاست میں کوئی انٹرسٹ آپ کا جو تحریک انصاف کی جو کارکردگی ہے کیونکہ ہم نے تو بڑا سنا ہے مہنگائی پہ جائے وہ بہت سارے لوگ جائے وہ اعتراض کرتے ہیں تو آپ کے بھی ایسے کوئی گلے شکویں ہیں تحریک انصاف سے آپ کو لگتا ہے کہ بس ٹھیک چل لیے سب پہلی جو حکومتیں انہوں نے سکسٹی سیونٹی یورس نے گیون تو کنٹری میرے خیال سے یہ نئے آئے ان کو تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا بہت سارے کام ہونے والے ہیں پر بہت سارے رکوابٹیں بھی ہیں جیسے انہوں نے کہا بھی دو سال لگ گئے آپ پاک بنانے میں میرے خیال سے جب بھی کوئی زندگی کا سوال آتا ہے اس وقت ساری پارٹیز کو کٹھے ہو جانا چاہیے اور وہ چھوڑی چھوڑی چھوڑیں چیز سارے رہے ہیں جو چھوڑی 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 باتوں پر لڑتے ہیں یہ سامنے بیٹھے میں کچھ دیکھتی نہیں جو ان کی مپ وغیرہ کی دبیت ہوتی چار پانچ لوگ ہر روز تیوی پہ بیٹھے ہیں میں شکروں انہوں نے کہا میرے کہویے مجھے دیرکتے ہیں اٹھیک بھی دیکھیں اور جب آپ انہوں نے دکھیں کچھ بھی اور آپ نواؤرے کی مجھے کچھے کرنے والے کام ہیں جو چاہتے ہیں میرا خیالہ میسے جن کا بھی یہی ہے کہ کرنے والے کام جو ہونے چاہیے جی بالکل ہونے چاہیے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے لوگوں نے ہم کے اعتماد کیا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ہیلتھ ریفارم دلائیں اور ہیلتھ میں ہم نے ایک اچھا کام کیا ہے جو میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہیلتھ کارڈز لوگوں کو دیئے ہیں جو وریب لوگ بچارے دوائی نہیں کریتے تھے اب ہسپتالوں میں ان کا فری علاج جو ہے ہوتا ہے اس کے علاوہ دیورنگ کوورڈ نائنٹین میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت نے فیڈرل حکومت نے اور تمام حکومتوں نے اپنی بسات کے مطابق بہت اچھا جو ہے اس بیماری کا جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ کیا ہے تو انشاءاللہ یہ جو اب ایوری منٹ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے لیے امپارٹنٹ ہے اور ہمیں ہر منٹ جو ہے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے دیکھیں بزنسز بند ہو گئے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے انیمپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ جو کنسٹرکشن پیکج پرائم انسٹرین دیا ہے میرا اپنا خیال ہے کہ دیٹ ویل بی اگیم چینگر بلکل سے چوزید محمد صلی اللہ صاحب بہت شکریہ لگم صاحب آپ کا بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بہت بہت عید مبارک ہماری طرح سے اور آج آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ہمیں یہاں پر مدو کیا بہت شکریہ آپ کے وقت دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر سے عید مبارک آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی میزبان ایمان نظر کو گورنر ہاؤس لاہور سے اجازت دیجئے اللہ رہ کے بعد